عمران یہاں چند مجرمانہ سرگرمیاں ایسے ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گولڈ سرکل نے کی ہے لیکن گولڈ سرکل کا کوئی آدمی کبھی سامنے نہیں آیا یہ انتہائی حفیہ تنظیم ہے روشی نے کہا عمران جولیہ سفدر تنویر جوہان صدیقی ٹائگر اور جوانہ کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی نیو وارک پہنچا تھا روشی نے انہیں کیرم سریٹ پر کوٹی نمبر تیس میں لے کر آئی تھی اور وہ سب اس وقت کوٹی کے ڈرائنگ ڈروم میں بیٹھے ہوئے تھے گولڈ سرکل حفیہ تنظیم ہے لیکن ہم نے اسے ہر حال میں ٹریس کرنا ہے اور نہ صرف ٹریس کرنا ہے بلکہ اس کا کلا کما بھی کرنا ہے اس تنظیم نے پاکیشیا میں واردات کر کے اپنے لئے گڑا کود لیا ہے تنویر نے سخت لہچے میں کہا روشی تمہیں یہاں ہماری آمد سے قبل ہی اس تنظیم سے متعلق کوئی کلو حاصل کر لینا چاہیے تھا جولیہ نے کہا میں نے اس کیس پر کام کیا ہے لیکن مجھے کوئی حاطر ہوا کامیابی حاصل نہیں ہوئی البتہ مجھے ایک فون کال کا انتظار ہے شاید اس سے کوئی ٹپ مل جائے روشی نے کہا امران تمہاری تو ایسی تنظیموں سے رابطے ہیں جو معلومات فروخت کرنے کا بزنس کرتی ہیں اس پر تم نے ایسی کسی تنظیم سے رابطہ نہیں کیا جولیہ نے امران سے پوچھا میں نے کئی تنظیموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن روشی کی طرح مجھے بھی کوئی حاطر ہوا کامیابی حاصل نہیں ہوئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے یہ تنظیم اس قدر حفیہ ہے کہ باکیشیہ سیکرر سرویس کو بھی اس کا کوئی گلو نہیں مل رہا جو ہاں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا باکیشیہ سیکرر سرویس بھی عام انسانوں کی ایجنسی ہے کوئی جنہوں کا ٹولہ تو نہیں ہے کیانن فانن ہر مستحل کر لے امران نے کہا پھر اسے پہلے کس کی بات کے جواب میں کوئی بولتا روشی کی سیل فون کی گھنٹی بھیجنے لگی یہ اس روشی نے اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون گان سے لگاتے ہوئے کہا پھر دوسری طرف کی بات سننے لگی اوکے بات سننے کے بعد روشی نے کہا پھر اس نے کال اینڈ کا بٹن پریس کر کے کال منکتہ کر دی ایک ٹپ ملی تو ہے روشی نے سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا کیا امران نے پوچھا باقی سب نے بھی روشی کو سوال یا نظروں سے دیکھا ڈان کلاب کا مالک روجر ڈان گولڈ سرکل تندیم کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتا ہے روشی نے کہا ماسٹر میں روجر ڈان کو لے کر آتا ہوں جوانہ نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے لے کر آؤ اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں امران نے کہا تو جوانہ اٹھار کمرے سے نکلتا چلا گیا تم جوانہوں کے سیلیے ساتھ لائے ہو کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے اور یہاں بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے جولیا نے کہا ہاں اب بھی یہ جہاں جائے گا اس کی دہشت لوگوں پر اتاری ہو جائے گی امران نے کہا چیف نے جو ٹیم بنائی تھی اس میں ٹائگر اور جوانہ تو شامل نہیں تھے پھر یہ ٹیم میں ایک ایسی شامل ہو گئے تنویر نے مو بنا دے ہوئے کہا تم اپنے چیف کے حکم کے پابند ہو مگر میں ٹائگر جوزف اور جوانہ اس کے پابند نہیں ہیں امران نے سخت لہجے میں کہا اور امران کے لہجے کو دیکھ کر تنویر کو مزید کوئی بات کہنے کی جورت نہ ہوئی ٹائگر تم گیٹ پر چلے جاؤ چال لمحوں کی ہموشی کے بعد امران نے ٹائگر سے کہا تو وہ ہموشی سے اٹھا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا وہ سب جوانہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے میرا حیال ہے کہ میں کافی بنا لاؤں جوانہ کو واپس آنے میں کچھ وقت لگے گا روشی نے کہا کافی کی بجائے اگر تم چائے بنا لاؤں اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو تو میرا بھوکا پیچ تمہیں دعائیں دے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو روشی کی چہرے پر بھی مسکرہ ہٹا گئی اوکی جولیا تو میرے ساتھ کچھن میں چلو روشی نے پہلے امران پھر جولیا سے کہا تو جولیا پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں بھی کمرے سے باہر چلی گئی بچائے پیکر اور کباب وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ جوانہ کمرے میں داہل ہوا اس کی کاندے پر ایک بہوش آدمی تھا اس نے بہوش آدمی کو کالین پر ڈال دیا جوانہ نے کہا اور اس نے بہوش آدمی کو اٹھا کر کاندے پر ڈال اور کمرے سے نکل گیا میں روجر ڈان سے پوچھ کچھ کرتا ہوں جولیا تو میرے ساتھ آؤ امران صوفے سے اڑتے ہوئے بولا پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں آگئے روجر ڈان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جوانہ نے اس کے ہاتھ پاؤں ایک کرسی سے بان دیئے تھے اسے ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا تو کمرے میں تیز تھپڑ کی آواز گنجی روجر ڈان کے سرحو زفیر چہرے پر جوانہ کی انگلیوں کی نشان ثبت ہو گئے تھے ایک تھپڑ کے بعد جوانہ نے اسے دوسرا تھپڑ بھی مار دیا روجر ڈان کے بندے ہوئے جسم کو ایک چھٹکہ لگا اور اس کے آنکھیں یک تم ہی کھل گئیں لیکن ابھی ان آنکھوں میں شعور کی چمک نہیں تھی پھر جیسے ہی اس کے آنکھوں میں شعور کی چمک آئی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھنا سکا کون ہو تم اور تمہاری سرکت کا مقصد کیا ہے روجر ڈان نے ایک رخت لہجی میں کہا جوانہ تم اسے اپنا تعرف کراو امران نے جوانہ سے کہا اور حد روجر ڈان کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا مسٹر روجر ڈان تم نے ماسٹر کلرز کا نام تو سنا ہی ہوگا جوانہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا مسٹر کلرز کہیں تم پیشہ وار قاتل ہوگی اس اندیم کا نام تو نہیں لے رہے جس کی کسی زمانے میں بہت دہشیت تھی روجر ڈان نے سوچتے ہوئے کہا ہاں میں مسٹر کلرز کا لیڈر جوانہ ہوں اس گروپ کی دہشیت میری وجہ سے تھی جوانہ نے کہا اچھا تو پھر وہ گروپ کہاں غائب ہو گیا روجر ڈان نے حیرت بری لحشے میں کہا یہ میرا باس علی امران ہے اس نے ماسٹر کلرز کی دہشیت کا صفایہ کر دیا تھا میرے ساتھ اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور میں جو کہ ناقابل تصہیر تھا میرے باس امران نے مجھے تصہیر کر لیا اور میں ہمیشہ کے لیس کا غلام بن گیا اس کے ساتھ پاکیشہ چلے گیا جوانہ نے کہا حیرت انگیز کہانی ہے لیکن تم نے مجھے کیوں اگوا کیا ہے روجر ڈان نے بدستور حیرت بری لحشے میں کہا یہ کہانی میں نے تمہیں اسی لیے سنائی ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ جس آدمی کے سامنے تم موجود ہو جوانہ جیسے ہونہوار دریندیس کے علام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے باس کے کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دو اور میں تمہیں چیر پھار دوں میں فطرتاً اب بھی دریندہ ہوں کیونکہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی گفتگو کے آہر میں جوانہ کی آواز میں غراہت شامل ہو گئی ہم تو تم اسے سوال پوچھنا چاہتے ہو روجر ڈان نے ایک پر پھر حیران ہو کر کہا اس کے آنکھوں کے تاثرات اور لہجے سے امران کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اوکے تمہارا گولڈ سرکل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تم اس کے بارے میں جانتے ہو امران نے کہا نہیں میں گولڈ سرکل کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا لبطہ میرے سامنے ایک زہمی آدمی نے دم توڑا تھا اور مرتے وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے اسی لیے گولی ماری گئی ہے کہ وہ ایک آدمی کے بارے میں جان گیا تھا کہ اس کا تعلق گولڈ سرکل سے ہے روجر ڈان نے کہا مرتے ہوئے آدمی نے اس آدمی کا نام تو بتایا ہوگا جس نے اسے گولی ماری تھی امران نے کہا ہا لیکن میں نے دل میں احد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس آدمی کا نام زبان پر نہیں لے کر آوں گا میں کلاب بزنس سے تعلق رکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے جرائم بھی کر لیتا ہوں اور بڑے بڑے چھوٹے جرائم پیشہ لوگوں سے میرے تعلقات بھی ہیں اس لیے میں جانتا ہوں کہ کسی بھی بڑی تنظیم کے کسی بھی معاملے میں دہل اندازی کرنے کا مطلب ہے پورے گھرانے کی عبرتناک موت بڑے مشرم گروپ اور تنظیمی اپنے وفات کے لیے انسانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کار دیتی ہیں انسان نے زندگی کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں روجر ڈان نے کہا لیکن تم ہمیں اس آدمی کا نام بتاؤ گے امران نے ایک پر پھر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے اگر تمہیں نام بتا دی اور گول سرکل کو معلوم ہو گیا تو پھر نہ میرا کلب بچے کا نہ میں اور نہ ہی میرے بیوی بچے روجر ڈان نے کہا اگر تم ہمیں بتا دو گے تو یقیناً بچ جاؤ گے کیونکہ گول سرکل کو معلوم نہیں ہے کہ تم اس کے کسی آدمی کے بارے میں جانتے ہو امران نے کہا اس لیے تو میں ابھی تک زندہ ہوں روجر ڈان نے امران کی بات کرتے ہوئے کہا انہیں ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات تم سے معلوم ہوئی ہے لیکن اگر تم نے ہمیں نہ بتا دیں گے ہم گول سرکل کے مقابلے پر نکلے ہیں تو اس سے کم حضرناک تو نہیں ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو مارنا پسند نہیں کرتے تم کافی ذہین انسان ہو خود سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے امران نے کہا اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اسے تھری سٹار نائٹ کلاب کے سپروائزر جونی جان نے گولی ماری ہے تقریبا نیس منٹ تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد روجر ڈان نے کہا جوانا اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور پھر اسے اپنے بیوی بچوں کا بھی حیال ہے اس لیے سے ہاف آف کر کے کہیں دور پھینکا امران اس مرتبہ جوانا سے کہا اوکی ماسٹر جوانا نے کہا پھر وہ روجر ڈان کی طرف بڑھا جبکہ امران دروازے کی طرف بڑھا امران اور جولیا کمرے سے نکل کر ڈرائنگ ڈروم میں آگے امران صاحب کچھ بتایا روجر ڈان نے جیسے ہی امران اور جولیا ڈرائنگ ڈروم میں داہل ہوئے سفدہ نے پوچھا روجر ڈان بزاتے ہود کول سرکل سے وابستہ نہیں ہے البتہ اسے ایک ٹپ مل گئی ہے امران نے کہا امران ایسا نہ ہو کہ ہم ٹپس کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ڈکٹر گول ہمارے ملک سے سارا سونا چھرا لے اور جو سونا اس نے ریاست بھالان سے چھرایا ہے وہ ریاست بھالان کے حوالے کر دیں گے امران نے کہا ہم تو تم اسیلی مشن میں سوستی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ ڈکٹر گول نے جو سونا چھرانا ہے وہ ہم سے حاصل کرنا ہے جولیا نے کہا میں سوستی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ابھی ہمارے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے جیسے ہی ہمیں گول سرکل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہم فوراں ایکشن میں آ جائیں گے پھر روایتی انداز میں گولیاں چلیں گی وہ ہمارے ہاتھ میں کی کوشش کریں گے اور ہم ان کے ہون بہے گا لاشیں گریں گی تاکب ہوں گے پھر تم کہو گی کہ ہاں آپ واقعات تیزی سے بیش آ رہی ہیں اور ایکشن میں مزا آ رہا ہے امران نے کہا تو جولیا کی چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی امران نے واقعی ٹھیک کہا تھا انہیں ایکشن میں ہی مزا آتا تھا تو باہر ایک تو تم جب بھی بولنے پر آتے ہو تو نون سٹاپ بولے جاتے ہو یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے بندے نے تم سے کوئی بات بھی کرنی ہے روشی نے تنگ آئے ہوئے انداز میں کہا اچھا تم نے بھی کوئی بات کرنے ہیں تو کرو روکا کس نے امران نے کہا یہ بتاؤ کس روجر ڈان نے تمہیں کیا ٹھپ دی ہے روشی نے پوچھا اس نے بتایا ہے کہ تری سٹار نائٹ کلاب کر سپروائزر جونی جان گول سرکر سے تعلق رکھتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تری سٹار نائٹ کلاب اور سپروائزر جونی جان اوکی سے میں لے کر آتی ہوں روشی نے سوچتے ہوئے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے البتہ تم جولیا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اگر جولیا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو امران نے روشی سے کہا تو اس نے سوالی انداز میں جولیا کی طرف دیکھا اوکی میں روشی کے ساتھ چلی جاتی ہوں جولیا نے کہا تو روشی کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ تھی جولیا بیوٹ کھڑے ہوئی پھر وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی امران صاحب روچوڈان اب کہاں ہے سفدر نے امران سے پوچھا اسے ہوف آف کر کے جوانہ کہیں جھوڑنے گیا ہے امران نے کہا اس سے اپنے مظلومیت کی کوئی داستان سنائی ہوگی اور یہ سے متاثر ہو گیا ہوگا وہ دیکھ گئے ایسے چکمہ تنویر نے تنزیہ لحچے میں کہا اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی امران صاحب کو چکمہ دے سکے صدیقی نے کہا کیوں بھئی مجھے کیوں چکمہ نہیں دیا جا سکتا امران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب بہت ذہین و شاتر دماغ کے انسان ہیں آپ دوسروں کو تو چکمہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا صدیقی ڈیر کبھی کبھی چور کو مور پر بڑھ جاتے ہیں تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کی جھروں پر مسکرہ ہٹا گئی امران صاحب میرا حیال ہے کہ آپ تنویر کی اس بات پر لا جواب ہو گئے ہیں صدیقی نے کہا اور ساتھ اس نے ستائشی انداز میں تنویر کو دیکھا تو اس کا سینہ پھول گیا بائی چور چوروں کی بات کرتے ہیں اور مور موروں کی تنویر نے ان دونوں کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق دونوں سے ہے امران نے کہا دیکھا باپ سے جواب نہیں بن پا رہا اور یہ آئیں شائیں بائیں کر رہا ہے تنویر نے کہا اور زیادہ ہوش ہوتے ہوئے کہا پھر اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوانہ اندر آ گیا ماسٹر میں روجر ڈان کو قریبی چلٹن پارک میں پھینک آیا ہوں امید ہے اسے اب تک خوش آ گیا ہوگا اور وہ واپس جا رہا ہوگا جوانہ نے ریپورٹ دے دے ہوئے کہا اوکے امران نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے کہا پھر وہ کافی دیر اپس میں باتیں کرتے رہے روشی اور جولیا کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا تری سٹار کلاب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے تقریبا ایک گھیلتے بعد امران نے کہا امران صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی مشکل میں بھنس گئے ہوں گی سفدر نے کہا پانچ منٹ مزید انتظار کرتے ہیں اس کے بعد انہیں فون کر لیں گے امران نے کہا پھر پانچ منٹ گزر گئے پانچ منٹ گزرنے کے بعد امران نے جیب سے سیل فون نکالا اور جولیا کے نمبرز پریس کرنے لگا لیکن اسے جولیا کا نمبر آف ملا اس نے ایک پر پھر کوشش کی لیکن نتیجہ وہی برامت ہوا تو اس نے روشی کے نمبر پریس کی لیکن روشی کا سیل فون بھی آف تھا امران نے ایک پر پھر کوشش کی اور اس کے بعد سیل فون جیب میں رکھ لیا میرا حیال ہے واقعی وہ دونوں کسی مشکل میں پاس چکی ہیں اور ہم نے فوراں ان کی مدد کرنی ہے امران نے کہا ماسٹر میں اور ٹائگر جاتے ہیں تھری سٹار نائٹ کلاب میں سروشی اور مسچولیا کا پتہ کر کے آتے ہیں جوانا نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں چلے جاؤ امران نے جوانا کو اجازت دیتے ہوئے کہا تو جوانا کمرے سے نکلتا چلا گیا میں بھی ان کی پیچھے جاتا ہوں جوانا تم گیٹ پر ڈیوٹی دو جوانا کی جانے کی تقریب ان دو منٹ بعد امران نے کہا اور سوفے سے کھڑا ہو گیا اس کا حکم سن کر جوانا بھی کھڑا ہو گیا میرا حیال ہے کہ ہمیں بھی یہاں فارق نہیں رہنا چاہیے تنویر نے اپنی جگہ سے اڑتے ہوئے کہا اوکے جوانا گیٹ پر موجود ہے اور باقی یہاں کے ہوتلوں اور کلبوں کا چکر لگا لیں ممکن ہے کہ کہیں سے کچھ معلوم ہو ہی جائے گا امران نے کہا اس کے بعد وہ دروازے کی طرف پڑھ گیا روشی نے کار تھری سٹار نائٹ کلاب کی پارکنگ میں روکی پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتری پارکنگ بھائے تیزی سے دورتا ہوا ان کے قریب آیا اس نے ایک سٹیکر کار کی ونگ سکرین پر چپکا دیا روشی نے اسے پارکنگ فیس ادا کی پھر جولیا اور وہ ہال کی طرف پڑھیں ہال میں داہل ہو کر انہوں نے ہال کا جائزہ لیا ہال عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا ہال میں موجود افراد شراب اور سگریٹ پی رہے تھے سگریٹ کے دوہے میں منشیات کی بو بھی شامل تھے انتہائی بہتہ لباسوں میں ملبوس ویٹر سروس دینے میں مصروف تیم میل ویٹر یہاں دکھائی نہیں دے رہے ہال کے کونے میں گنڈے ٹائپ آدمی بھی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی موجود تھا کاؤنٹر پر بھی دونر کیاں کھڑیں تھیں جن کا نہ صرف لباس واحیات تھا بلکہ وہ شکل و صورت سے بھی بازاری لگ رہی تھی روشی اور جولیا نے چنلم ہوں میں ہال کا جائزہ لے لیا پھر وہ ایک خالی میز کی طرف پڑی جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھی ساتھ والی میز پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان اٹھ کر ان دونوں کے قریب آ گیا اور ان سے اجازت لیے بغیر حالی کرسی پر بیٹھ گیا دونوں نے اسے گھور کر دیکھا تم مجھ سے قسم لے لو میں نے تم جیسے حسین لڑکی آفت زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی اس نوجوان نے کہا پھر یہ ہمارا قصور ہے روشن انتھائی کرخت لہجے میں کہا نہیں یہ میرا قصور ہے مجھے معاف کر دو اور تم دونوں مجھ سے دوستی کر لو میرا نام جیکی ہے میں تم دونوں کو ورلڈ ٹور پر لے جاؤں گا میرا یقین کرو اس نوجوان نے نہایت ہی لو فرانہ انداز میں کہا تم نے آج زیادہ پی لی ہے اس لئے تم اس وقت بھی ورلڈ ٹور پر ہو روشن انتھائی لہجے میں کہا او نو ہنی تم مجھے جانتی رہی ہو میں بہت فراخت دل ہوں حسین لڑکیوں پر ہزاروں ڈالر سرچ کر دیتا ہوں اس نوجوان نے جس نے ابتنام جیکی بتایا تھا روشی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہال ایک نگلے ہی لمحے وہ کسی فٹ پول کی مانن اچھلا اور چکراتا ہوا دوسری ٹیبل پر جا گرہ اس ٹیبل پر ایک عورت اور مرد بیٹھے شراب پی رہے تھی جیکی اس ٹیبل پر گرہ تو عورت کی چیخ بلاند ہو گئی عورت کی چیخ سن کر کئی لوگوں نے اس کی طرف دیکھا جبکہ جیکی کو چکراتے دیکھ کر کونے میں کھڑے ہوئے مسلح آدمی پہلے ہی حرکت میں آ چکے تھے ان آدمیوں نے روشی کو بھی تھپڑ مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا جیکی کے قریب پہنچ کر دو آدمیوں نے اسے بازوں سے پکڑ لیا اور روشی اور جولیا کے قریب لے آئے مادام اس نے آپ سے بتتمیزی کی ہے ایک مسلح آدمی نے مدبانہ لہتے میں روشی سے پوچھا ہاں لگتا ہے یہ ایڈیا شراب پی کر بہک گیا ہے اسے باہر کا راستہ دکھا اور روشی نے کہا یہ اس مادام روشی سے محاطب ہونے والے مسلح آدمی نے کہا پھر وہ جیکی کو باہر لے جانے لگا تم نے یہ اچھا نہیں کیا میں جتنا شریف نظر آتا ہوں اتنا ہو نہیں تم دونوں اپنے بھائیانک انجام کے لیے تیار ہو جیکی نے چلاتے ہوئے کہا اور اس نے ہوت کو چھڑانے کی کوشش بھی کی لیکن مسلح آدمی اسے کہیں زیادہ طاقتوار تھے اور یہ کلاب کا اصول تھا کہ شراب پی کر ہنگامہ کرنے والوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا جیکی بیرونی دروازے تک انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیتا گیا پھر مسلح آدمی نے اسے دروازے سے باہر بھینگ دیا جب جیکی ہال سے باہر نکل چکا تھا ایک آدمی کلاب یونی فارم میں ان کے قریب آ گیا اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا مادام میں کلاب کی طرف سے معذرت ہوا ہوں کہ آپ کو کوفت کا سامنا کرنا پڑا اس آدمی نے کہا نو پروپلم ایسا تو ہوتا رہتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کلاب کی سپروائزر ہے روشی نے ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا یہ اس مادام میں اس کلاب کا سپروائزر ہوں اس نے اس بات میں سر ہلا کرتے ہوئے کہا اور آپ کا نام جونی جان ہے روشی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو سپروائزر چونگ پڑا او آپ تو میرا نام جانتی ہے لیکن میرا حیال ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اس نے کہا آپ کا حیال درست ہے یہ ہماری پہلی ملاقات ہی ہے ہم آپ کے قریبی دوست کی معرفت آپ سے ملنے آئے ہیں ہمیں آپ سے ذاتی نویت کا کام ہے روشی نے کہا جولیس طوران حاموش رہی تھی قریبی دوست اور ذاتی نویت کا کام اوکے آپ حکم فرمائیں جونی جان نے سوچتے ہوئے کہا اس شورو گل میں اتمنان سے بات نہیں ہو سکے گی آپ ہمیں الہتگی میں چاند منٹ دیں روشی نے کہا تو جونی جان سوچنے لگا آپ میرے اس قریبی دوست کا نام بتانا پسند کریں گی چاند لمحبات جونی جان نے کہا نہیں ہم ان کا نام نہیں بتائیں گی بلکہ انہوں نے آپ کے لئے جو لیٹر دیا ہے وہ لیٹر آپ کے حوالے کریں گی روشی نے ایک پر پھر مسکراتے ہوئے کہا تو جونی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا اوکی میں مینجر صاحب سے دس پندرہ منٹ کی چھٹی لے کر آتا ہوں میرا کوارٹر کلاب حدود میں ہی ہے ہم وہاں بیٹھ کر اتمنان سے بات کر سکتے ہیں جونی جان نے کہا یسے یہ بہت بہتر رہے گا روشی نے اس بات میں سر ہلا دے ہوئے کہا آپ میرا انتظار کریں میں مینجر صاحب سے چھٹی لے کر آتا ہوں جونی جان نے کہا اور وہ مڑ گیا اپنے گفتگو اور انداز سے تو نہیں لگتا کہ یہ کسی خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتا ہے جیسے ہی جونی جان ان سے دور ہوا جولیا نے دیمی آواز میں کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا دکار ہو روشی نے کہا تو جولیا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہاموشی داری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جونی جان کو اپنی طرف آتے دیکھا اس کی چہرے پر دوستانہ مسکراہت تھی آئیے مہدام میں نے مینجر صاحب سے پندرہ منٹ کی چھوٹی لے لی ہے جونی جان نے ان کے قریب پہنچ کر کہا وہ دونوں اٹھیوں جونی جان کے ساتھ ہال سے باہر آگئیں کلاب کے ساتھ ہی گلی تھی جونی جان اس قلی میں آیا اس قلی میں دونوں طرف میں گھر تھے اس قلی میں موجود تمام گھر ملازمین کے ہیں جونی جان نے انہیں بتایا پھر وہ ایک دروازے پر رک گیا اس دروازے پر دالہ لگا ہوا تھا جونی جان نے جیب سے چاپی نکال کر دالہ کھولا تشریف لائیے جونی جان نے دروازے کھولتے ہوئے کہا تو جولیا اور روشی اندر داہل ہوئی جونی جان انہیں ایک چھوٹی سے کمرے میں لے کر آیا جس میں صوفے پڑے ہوئے تھے آپ بیٹھے میں آپ کے لیے وسکی لے کر آتا ہوں جونی جان نے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سنو ہم وسکی نہیں بھیتی روشی نے اسے منع کرتے ہوئے کہا اچھا چلے میں کافی بنا لاتا ہوں جونی جان نے پہلے حیرہ سے کہا اور پھر فوراں ہی نارمل لیشچے میں کہا اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا جولیا اور روشی صوفوں پر بیٹھ گئی لیکن وہ نہایت ہی چوکس تھی ڈیڑھ دو منٹ بعد ہی جونی جان واپس آگیا اس نے چھوٹی سی ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں جوس کے دین لیبے رکھے ہوئے تھے اس نے ٹری روشی اور جولیا کے سامنے میز پر رکھ دی کافی بنانے میں وقت زائی ہوتا ہے اس لئے میں جوس لے آیا لیچی جونی جان نے کہا پھر اس نے ہوت جوس کے ایک ڈیبہ اور سٹراؤ اٹھا لیا جولیا اور روشی نے بھی ایک ایک ڈیبہ اٹھا لیا جی اب تو بتا دیجئے آپ کو میرے کس قریبی دوست نے بھیجا ہے جونی جان نے جوس کے دو تین گھونٹ لینے کے بعد کہا روشی اور جولیا نے بھی جوس کے چند گھونٹ لے لیے تم گولڈ سرکل کے ڈاکٹر گولڈ کو جانتے ہو روشی نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا روشی اور جولیا کو توقع تھی کہ جونی جان یہ نام سن کر اچھل پڑے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا بلکہ جونی جان کی جہرے پر مسکراہت آ گئی ہاں میں ڈاکٹر گولڈ اور گولڈ سرکل کو جانتا ہوں جونی جان نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے بعد سن کر جولیا اور روشی حیران رہ گئیں کیونکہ انہیں جونی جان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی اچھا تو گویا تمہارا تعلق گولڈ سرکل سے ہی ہے اس مرتبہ جولیا نے پوچھا اگر تمہیں شک ہے تو ابھی چند لمحوں میں یہ شک یقین میں بدل جائے گا جونی جان نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اس کے بعد جولیا اور روشی کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی کمرے میں بیٹھنے کی بجائے لفٹ میں بیٹھی ہو اور لفٹ تیزی سے اوپر اٹھ رہی ہو وہ تیزی سے اٹھنے لگی لیکن ابھی وہ صحیح طرح سے کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ لہراتی ہوئی نیچے گرتے چلے گئے اس کے ساتھ ان کے تماغ تاریکیوں میں ڈوب گئے ٹائگر اور جوانا کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ ویٹرس ان کے قریب آگئے ٹائگر کے لیے اس کا لباس قابل اتراز تھا لیکن یہاں کی معاشرت اور محول کے مطابق یہ لباس قابل اتراز نہیں تھا اور ٹائگر بھی یہاں اپنے گام سے آیا تھا کسی کے لباس پر اتراز کرنے نہیں اور نہ ہی اسے اتراز کرنے کا حق حاصل تھا پلیس سار آرڈر ویٹرس نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کیا آرڈر دیا جائے تم کیا لاسکتی ہو ٹائگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا بلیک ہارس گولڈ کوئن ہارٹ این ہارٹ سوپر وسکی ڈاک پرینس سنائٹ کینگ آپ دنیا کی جس شراب کا نام لیں گے وہ یہاں آپ کو مل جائے گی ویٹرس نے چند مہنگی شرابوں کے نام گنواتے ہوئے کہا ہاں یہ سب تیز شرابیں ہیں لیکن مجھے تو تم ان سے تیز لگ رہی ہو ٹائگر نے ایشانہ لہشے میں کہا سر ہم تو آپ کی حدمت کے لئے حاضر ہے ڈیوٹی کے بعد بھی میں آپ کو دستیاب ہو جاؤں گی ویٹرس نے کہا ڈیوٹی کے بعد اور ڈیوٹی تمہارے کس وقت آف ہوگی ٹائگر نے بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سر رات دس بجے کے بعد ویٹرس نے ایک پر پھر کارواری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا رات کے دس بجنے میں تو بھی بہت دیر ہے اتنا وقت میں کہا گزاروں گا اچھا تم یہ بتاؤ کہ جانی جان کہا ہے یہ کالو تو اس سے مل کر جائے گا مجھے تو اب دس بجے تک یہاں بیٹھنا ہے ٹائگر نے کہا جانی جان صاحب تو اپنے کمرے میں ہے اس گیلری میں ان کا تیسرا کمرہ ہے آپ نے دس بجے تک یہاں بیٹھنا ہے تو میں آپ کے لئے بوتل لے کر آتی ہوں آپ اپنی فیوریٹ برینڈ بتائیں ویٹرس نے کہا میرا یہ کالا دوست جانی جان سے ملائے اس کے بعد میں شراب کو آرڈر دوں گا تم جانی جان کے کمرے تک اس کی رہنمائی کر سکتی ہو ٹائگر نے ویٹرس نے کہا کیوں نہیں سر آئیے سر میں آپ کو سپروائزر کے کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں ویٹرس نے بہنے ٹائگر اور پھر جوانا سے کہا تو جوانا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ویٹرس کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا دروازے پر سپروائزر لکھا ہوا تھا ساری سپروائزر صاحب کا کمرہ ہے ویٹرس نے کہا پھر واپس مڑ گئی جوانا نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا جوانا کمرے میں داہل ہو گیا یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے کونے میں درمیانے سائز کے ایک آفیس ٹیبل رکھی ہوئی تھی ٹیبل کے ایک طرف ایک کرسی اور دوسری طرف دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی کرسی پر ایک درمیانے عمرے کا آدمی بیٹا تھا وہ یقینا جونی جون تھا کمرے میں ایک فانوس پر لٹک رہا تھا اور اس میں جو بلب لگا ہوا تھا جوانا اسے دیکھ کر چونگ پڑا اور قاتلوں کی تنظیم ماسٹر کلرز کا لیڈر ہوں تم جونی جون ہو جوانا نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا پھر اس کے نام کی تصدیق چاہی اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا ہاں میرا نام جونی جون ہے لیکن ماسٹر کلرز یہ گروپ تو غالباً ہتم ہو گیا تھا جونی جون نے سوچتے ہوئے کہا گروپ ہتم نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے پیشہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا قدل کا بیشہ چھوڑ کر میں نے شراب بنانے کی فیکٹری لگانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اب کچھ عرصے سے میری فیکٹری نے کام شروع کر دیا ہے میں سے سلسلے میں یہاں آیا ہوں جوانا نے کہا اوہ اچھا اچھا لیکن شراب کی حرید و فروخت میں نہیں کرتا میں تو کلپ کا سپروائزر ہوں تمام بزنس تو مینجر صاحب کرتے ہیں جونی جون نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے میرے نام سے واقف تھے جبکہ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں میرے گروپ کا ایک میمبر تمہارا کلاس فیلو رہا ہے جوانا نے کہا کیا نام ہے تمہارے اس میمبر کا جونی جون نے پوچھا اب گروپ نہیں رہا اس لیے میں میمبر کا نام نہیں لینا جاہتا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے دیگر میمبر کیا کام کر رہے ہیں میرے نام لینے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی کام پر کوئی برا سر پر جائے جوانا نے کہا پھر تم مجھ سے کیا جاہتے ہو جونی جون نے کہا میں کہہ تو چکا ہوں کہ میں تمہارے دریئے مینجر صاحب سے بزنس کرنا چاہتا ہوں میری فیکٹرو کی شراب دلیاں کی عالی ترین شراب اسے بھی عالی ہے لیکن قیمت میں ان سے پچاس فیصد کی ہے اور میں سودے میں تمہیں اور مینجر صاحب کو بھی کامیشن دوں گا تمہیں ایک فیصد اور مینجر صاحب کو دو فیصد جوارا نے اس سے آفر کرتے ہوئے کہا مینجر صاحب اس وقت کلب میں موجود نہیں ہے جب وہ آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا انہوں نے تم سے ملنا پسند کیا تو میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا جونی جون نے کہا میری کار میں آٹھ دس پرانٹ کی تقریباً انیس بوتلیں موجود ہیں تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں وہ بوتلیں اٹھا دیتا ہوں تم ہوت بھی پینا اور مینجر صاحب کو بھی پلانا اس کے بعد فیصلہ کرنا جوانا نے کہا تم لیا وہ بوتلیں ہم دیکھ لیں گے جونی جون نے کہا جونی جون جوانا وہ دہشت ہے جس کا نام سن کر جرائم کی دنیا کی بڑے بڑے سورما تھر تھر کامتنے لگتے ہیں اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے بوتلیں یہاں اٹھا کر لے کر آؤ جوانا نے یک دم ہی کرخت لہچے میں کہا تو جونی جون کی چہرے پر تنس کی تاثرات پھیلتے چلے گئے مسٹر جوانا میں مان لیتا ہوں کہ تمہارا ایک دور ہوگا لیکن اب تمہارا کوئی نام نہیں جانتا اب تم مجھ سے بڑے مگرمہ چیہاں موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بزنس کے معاملے میں تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اس طرح تم کبھی بھی بزنس نہیں کر سکو گے تم سودا کرنے آئے ہو سیمپل ساتھ لائے ہو تو سیمپل دو اس کے بعد تمہارا مال پسند کیا گیا تو سودا ہوگا پسند نہ آیا تو بات آگے نہیں بڑھے گی تم انڈر ورڈ میں نہیں بزنس ورڈ میں آئے ہو یہاں غصہ اور بدماشی نہیں چلتی جونی جون نے کہا ہم تم ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی مجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے میں بوتلے یہاں منگواتا ہوں جوانا نے نرم لہچے میں کہا جونی جون سے بات کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا تاکہ اسے ساتھ لے جانے کے لیے اسے اور ٹائگر کو فل ایکشن میں آنا پڑے گا جونی جون سے بات کرنے کے بعد جوانا نے جیب سے سیل فون نکال جا دو لیکن پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ میرے ساتھ میری کار تک چلیں تم بوتلوں کے کارٹن تیار کر لو ہمارے ہیں جوانا نے کہا ٹھیک ہے جوانا میں تیار ہوں تم اسے لیا دوسری طرف سے ٹائگر نے کہا تو جوانا نے کال کار دی میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا پھر تم نے اپنے ساتھ اسے کیوں کہا ہے کہ ہمارے ہیں جونی جون نے اس مرتبہ غسلے لہچے میں کہا اس لئے مجھے یقین ہے کہ میں تم سے گزارش کروں گا تم مان جاؤ گے جوانا نے کہا ہرگز نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری کار تک چاؤں جونی جون نے بدستور غسلے سے کہا تو ٹائگر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اوکے اگر تم ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو نہ سہی میں ہوت بوت لے آتا ہوں مجھے سمجھاتے ہو کہ بزنس میں غسلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہوت غسلہ کر رہے ہو جوانا نے کہا پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے وہ دو قدم جلا پھر بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اس نے جیب سے ریوالور نکال کر فانو اس کے بلپ پر فائر کی اس کے ساتھ اس نے جونی جون کی طرف چھلانگ لگا دی پلک چپکنے سے قبل ہی بلپ بھی ٹوٹ گیا اور جونی جون پر جا گرہ اس کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا جونی جون کے سر پر دھماکہ ہوا اس کی جیخ بلند ہوئی اور وہ ہوشیوں ہوا سے بیگانہ ہو گیا جوانو چھل کر کھڑا ہوا پھر اس نے جونی جون کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور دروازے کی طرف پڑا اس کی یہ ساری کاروائی صرف چند سیکنڈ میں ہی مکمل ہو گئی تھی اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں آ چکا تھا گیلری میں چار مسلحہ فراد موجود تھے انہوں نے جو سپروائزر کو جوانا کے کاندے پر دیکھا تو وہ اپنے اس لحے کا روح جوانا کی طرف کرنے لگے لیکن اس سے پہلے کہ ان کی طرف سے فائرنگ ہوتی جوانا کے ریولور سے یکے بعد دیکھنے چار گولیاں ہوئیں ان چاروں آدمیوں کی جیہیں بلان ہوئیں گولیاں ان چاروں کی سروں میں لگیں تھی جیہنے کے بعد وہ فرش پر ترپنے لگے فائرنگ اور انسانی جیہوں کی آوازیں ہال میں پہنچی تو وہاں بگدر مچ گئی ہال میں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں جیستے چلاتے ہوئے برونی دروازے کی طرف پڑے جبکہ ہال میں موجود افراد گیلری کی طرف دوڑے لگے لیکن ہال میں ٹائگر بیٹھا ہوا تھا جوانا کی کھول کے بعد وہ جوکس ہو گیا تھا اس نے جیپ سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اس لئے جیسے ہی مسال آدمی گیلری کی طرف دوڑے ٹائگر نے ان پر فائرنگ کر دی اس کی فائرنگ کی زد میں گیا آئے ان کی دل حراش چیہیں بلند ہوئیں اور وہ بھی فرش پر گلتے چلے گئے ہال میں بگدر مچ ہوئی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرہے تھے مسال آدمی زمین پر گرے تو لوگوں کے قدموں کے نیچے آگئے ٹائگر کے مشین پسٹل سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھے اور مسال آدمی اس کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو رہے تھے ایک پار اس کی مشین پسٹل کا میکسین بھی حالی ہو گیا اس کی مشین پسٹل صرف دو سیکنڈ کے لیے رو گی اس نے دو سیکنڈ میں میکسین تبدیل کیا اور دوبارہ فائرنگ کرنے لگا پھر اسے گیلری میں جوانا دکھائی دیا جس نے ایک بہوش آدمی کو کاندے پر اٹھایا ہوا تھا اس کا ایک ہاتھ بہوش آدمی پر تھا دوسرے ہاتھ میں مشین پسٹل تھی اور اس کے مشین پسٹل سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی ٹائگر کو گیلری کے قریب ہی سیڑھیوں پر کچھ لوگ دکھائی دیئے جو نہائے تیزی سے سیڑھیوں اتر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی انہوں نے اترتے ہوئے جوانا پر فائرنگ شروع کر دی جوانا نے ہوت کو فرش پر گرا لیا اور بہوش آدمی سمیت بجلی کسی تیزی سے کروٹے بدلنے لگا سیڑھیوں اترتے ہوئے آدمیوں کو جوانا پر فائرنگ کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا کیونکہ ٹائگر نے مشین پسٹل کرو ان کی طرف کر کے ڈرائگر دبا دیا مشین گن کے فائرنگ کے آواز کے ساتھ ساتھ اس کی مشین پسٹل کی آواز کی گھنجی اور سیڑھیوں اترتے ہوئے آدمیوں کی چیہیں بلاند ہوئیں اب وہ پیروں سے سیڑھیوں اترنے کی بجائے سر کے بال سیڑھیوں کر رہے تھے آنان فانان ہی وہ سب نیچے آگرے ٹائگر کی فائرنگ نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے وہ مرگے بسمل کی مانے انتڑپ رہے تھے اور ان کا ہون فرش پر پھیل رہا تھا جبکہ جوانہ جونی جون کو سینے سے لگائے کروٹے بدلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا اتنی دیر میں ہال لوگوں سے حالی ہو چکا تھا اکثر لوگ بھاگ گئے تھے اور کچھ پاؤں کے نیچے روندے گئے تھے روندے جانے والے افراد زہمی تھی ان میں سے زیادہ تر بے ہوش ہو چکے تھے سیڈیوں سے اترنے والے گروپ کے ہاتھ میں کے بعد اب دوسرا گروپ نیچے اتر رہا تھا اور یہ بھی اندھا دون سیڈیاں اتر رہے تھے ٹائگر فرش پر لیٹ کر انہیں دیکھ رہا تھا لہٰذا جیسے ہی یہ دوسرا گروپ سیڈیوں پر نمدار ہوا ٹائگر نے ان پر فائرنگ کر دی گولیوں کا شکار ہو کر وہ اچھل اچھل کر نیچے گرنے لگے اس طرح گرنے سے دو تین آدمیوں کے سر فرش سے ٹکرائے تھے اور ان کے سر پاش پاش ہو گئے تھے اس گروپ کے ہتم ہوتے ہی فائرنگ کر سلسلہ رک گیا جوانہ ہال کے دروازے تک پہنچ چکا تھا ٹائگر نے ادھر ادھر دیکھا پھر وہ پدلی کسی تیزی سے اٹھا اور اڑتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اس دوران جوانہ بھی کھڑا ہو گیا تھا اس نے جونی جان کو کاندے پر ڈال لیا تھا ٹائگر نے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر آگئے باہر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا پارکنگ میں بھی ابھی تک بہت گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں یہ نفرات کی گاڑیاں تھیں جو فرح تفری میں جان بچانے کیلئے پیدل ہی بھاگ گئے تھے ٹائگر اور جوانہ اپنی کار کی طرف پڑے پھر چند ہی لمحوں بعد ان کی کار تیزی سے سڑک پر آگئے اور ان کا روح گیرم شریٹ کی طرف ہو گیا